ویلکم بیک ٹوور یوٹیوب چینل ٹیگ گائیڈ واسیم تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ جے کے بی کانسٹیبل کے لئے آن لائن اپلائی کیسے کروگے اگر آپ یونین ٹیروٹری آپ جمعنڈ کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ جے کے بی کانسٹیبل کے لئے آن لائن اپلائی کیسے کروگے اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پروسس دکھائیں گے کہ آپ اپنا پریفرنس جو ہے وہ فیل کیسے کروگے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ جو ہے آن لائن اپلائی کیسے کروگے تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پروسس دکھائیں گے اگر آپ پہلی بات چینل پر وزٹ کر رہے تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ اور بھی ہلفل کنٹینٹ آپ تک پہنچ سکے تو آپ کو آنا ہوگا اپنے موبائل فون پی سی یا کمپیوٹر کے بروزر پر بروزر پر آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا جے کے ایس ایس بی اگر آپ اپنے موبائل فون سے کر رہے تو آپ کو میں ایک چیز ریکیمنٹ کروں گا آپ کروم بروزر سے اپلائی کرنا تاکہ آپ کو وہاں سے ڈیسٹوپ کا اپشن آئے گا آپ وہاں سے ایزلی اپنا فارم جائے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو جے کے ایس ایس بی سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے www.jksb.nic.in کا افیشل ویب سائٹ آ جائے گا میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا وہاں سے آپ کلک کر کے ڈریکلی سائٹ پہ آ جاؤ گے اس کے بعد کچھ انفرمیشن یہاں پہ اپلیکینٹس کے لیے دی گئی ہے اگر آپ کا جو فی ہے وہ کٹ جاتا آپ کے ایکاؤنٹ سے اور آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ شوئنگ پیننگ دکھائے گا تو آپ کو 24 ہارس کا ویٹ کرنا ہوگا آپ کا جو پیمنٹ سٹیٹس ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گا پھر بھی اگر آپ کوئی ڈیفکلٹی کرتے ہو اپنے فیلنگ اپلیکیشن فارم میں یا آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے فیل کرنے میں تو آپ یہاں سے ہیلپ ٹیکس نمبرز پہ کال کر سکتے ہو یا آپ جے کے ایسیس بی کو ایسیس بی جے کے گریوننس ایڈرےٹ جی میل ڈاٹ کم پہ اپنا جو گائیڈنس کلیریفیکیشن ہے وہ دے سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں سے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو لاغن کا ایک آپشن آئے گا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد अگر آپ پہلی بار ویزٹ کر رہے جے کے ایسیس بی کے پوٹل پہ تو آپ کو یہاں پہ نیویوزر سائن اپ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پہلے ریزیٹیشن کرنی ہوگی اگر آپ نے پہلی ریزیتیشن اپنی کر کے رکھی ہے تو آپ یہاں سے اپنا سائن این کر کے لاغ ان آئی ڈ یعنی یوزر نیم اور پاسورٹ ڈال کے آپ اپنا فارم جو ہے اپلائی کر سکتے ہو تو آپ کو یہاں پہ پہلا اپنا نیم فیل کرنا ہوگا ایس پر میٹرکولیشن سیٹفیکیٹ اس کے بعد فدرز نیم ایمیل آئی ڈی اس کے بعد آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈیٹا برس اس کے بعد کٹگری اگر آپ اپن ہے تو آپ جنرل کٹگری سے ہے تو آپ یہاں سے اپن سیلیکٹ کر سکتے ہو یعنی کی اپن میریٹ اس کے بعد ایس سی ایس ٹی وان اور ایس ٹی ٹو جو ہے کاسٹ یہاں پہ ایڈ ہوگی ہے جس بھی کاسٹ میں آپ فال کرتے ہو آپ یہاں سے فیل کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس آر بی ہے تو آپ کو یہاں سے آر بی یس کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اگر آپ ڈامیسائل یو ٹی اپ جرمن کشمیر سے ہے تو آپ کو یہاں پہ یس والے آپشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپنا ڈامیسائل نمبر ڈیٹا فیشو ڈامیسائل جب بھی آپ کی جو ڈامیسائل ہے وہ ایشو ہوئی ہے وہ یہاں پہ ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں سے ڈامیسائل ڈسٹک زال دینا ہے جو بھی آپ کا ڈامیسائل ڈسٹک ہوگا اس کے بعد جینڈر آپ کو سلیکٹ کر دینا آپ میل ہو فی میل ہو اس کے بعد آپ کو یہاں سے کیپچا فیل کرنا ہوگا کیپچا فیل کرنے کے بعد آپ کو سب میٹ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کی جو ریزٹیشن ڈیٹیلز ہے وہ آ جائے گی یہاں پہ آپ کا ریزٹیشن ڈیٹیل پریویو آ جائے گا آپ کو اپنی ڈیٹیل یہاں پہ چیک کر دینی ہے اگر آپ کی ڈیٹیل یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے if your ڈیٹیشن ڈیٹیلز are correct then click here اگر آپ کا ڈیٹیشن یہاں پہ correct نہیں ہے تو آپ یہاں سے click here پہ اپنا ڈیٹیشن جو ہے وہ edit کر سکتے ہو آپ ایک بار اپنی ریزٹیشن اگر کر دو گے یہاں سے تو آگے آپ کا جب آپ لوگ ان کرو گے اپلائی کرو گے تو وہاں سے آپ اپنی جو ڈیٹیل ہے وہ ایڈٹ نہیں کر سکتے ہو تو اس لیے پہلی آپ جب ریزٹیشن کرتے ہو آپ کو یہاں پہ اپنا جو ڈاٹا ہے وہ کیئر فلی فیل کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں سے نیچے والے کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو بتائے گا تھینک یو ریزٹنگ جو آپ کے ایمیل میل پہ ہے ایک confirmation میل آ جائے گا تو آپ کو اپنا ایمیل آئی ڈی جو ہے وہ open کر دینا ہے جیسے کی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میل جو ہے وہ آ گیا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو username ہے وہ بھی show ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو یہ otp ہے یہ copy کر دینا یا آپ کو اپنے note کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا account activate کرنے کے لیے ایک link آئے گا آپ کو اس پہ click کرنا ہے link پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا جو OTP آپ نے copy کیا ہے یا note کیا ہے وہ ڈال دینا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ password set کرنا ہوگا password جو ہے آپ کا جیسے sample ہوگا password xyz at the rate 1234 یعنی اس میں آپ کا ایک small letter ایک capital letter اور ایک special letter اور ایک number ہونا چاہے تو آپ کا جو password ہے must be minimum 8 characters long ہونا چاہیے آپ کو یہاں پہ اپنا name at the rate 1231234 کچھ بھی ڈال سکتی ہو آپ کے choice کے حساب سے جس میں ایک small letter capital letter اور special letter اور number ہونا چاہے تو آپ اپنا password یہاں سے create کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا password create کر دینا ہے password create کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو یہاں سے submit والے option پہ click کرنا ہے submit والے option پہ click کرنے کے بعد آپ کو دکھائے گا account activated successfully آپ کو یہاں پہ ok والے option پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے jkssb کی site پہ آ جانا ہے site پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو sign in والے option پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا username fill کرنا ہے username fill کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے پاسورڈ ڈالنا ہے جو آپ نے ہاں پہ کریٹ کیا ہے اس کے بعد کیپچر ڈالنا ہے کیپچر ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں سے لاغین والے آپشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ سیکسس پھولی لاغین ہو جاؤ گے تو آپ کو یہاں پہ پرسنل ڈیٹیل والے آپشن پہ کلک کرنا ہے پرسنل ڈیٹیل والے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی یہاں پہ پرسنل ڈیٹیل آ جائے گی تو اگر آپ یہاں سے اپنی ڈیٹیل آپ کو چیک کر دینی ہے کہ آپ کی کوئی ڈیٹیل تو یہاں پر گلت نہیں ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپنی جو سب کٹیگری ہیں وہ ایسی رہنے دینی ہے اس کو آپ کو سیلیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ آپ ویڈیو گریفی یا پھوٹوگرائفی کا آپ کے پاس کوئی ایکسپیرنس ہے تو آپ کو یہاں پہ یس کردینا ہے یا آپ کے پاس انстрой tri devouredہ ہے تو بھی اس کر دینا ہے یا آپ کے پاس ان سروس اگر آپ پولیس پرسنلس ہو تو آپ یہاں سے یس کر سکتی ہو یا اگر آپ ان سروس ہو ایمپلائی اپ جنرمائن کشمن جنرمائن کشمی گورنمنٹ ہو تو آپ کو یہاں پہ یس بھی کلک کرنا ہوگا اگر نہیں ہو تو آپ یہاں سے نو رہنے دیجے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بلیک لسٹ کے کچھ اوپشنز ہے آپ کے خلاف کوئی افائر وغیرہ تو نہیں گا تو اس آجا پہ بھی ہواپشنز کو نو ہی رہنے دن ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے جو فٹو ہے فوٹو گریہ ہے وہ اپ لوڈ کرنا ہو ہو گا اور سیکنیچر اپ لوڈ کا پہ آپ کا جو فوٹو گریہ سائز ہے مست بی وی وی 25 بھی سے لے کے پچاس جس میں آپ کا فائل پرمٹ جو ہے وہ جے پی جی جی یا جے پی جی فارمٹ میں ہونا چاہے ڈاٹ ڈے پی ای جی یا جے پی جی فارمٹ میں ہونا چاہے تو آپ یہاں سے اپنا فوٹو جو ہے بیس سے پچاس ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے سبمیٹ والے آپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر دکھائے گا اس کی بعد آپ کو یہاں پر کلک کرنا reproduce وال معافی کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کنٹیک ٹیٹیس وا�102 کلک کرنا یہاں سے آپ کو اپنا جو فیل کرنا ہوا ہے ہاوس نمبر ب等 سٹریٹ آپ کا کیا آ رہا ہے ایریا اور تاثیل یہاں سے آپ کو اپنا سنیکٹ کر دینا ہوگا جو بھی آپ کا ڈسٹی کو گا اس کے بعد پین کوڈ کل کرنا پین کوٹ کھل کرنے کے بعد اگر آپ کا کرسپونٹنس ایڈرس اور پرنیٹ ایڈرس سہم ہے تو آپ کو یہاں پہ سہم ایز پرنیٹ ایڈرس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سبمٹ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں بھی اپ ڈیٹی دکھائے گا آپ کو اوکے پہ کلک کرنا ہے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے ایڈوکیشن والے ڈیٹیلز پہ کلک کرنا ہوگا education details پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنے matriculation details دینی ہے اور آپ کو یہاں سے اپنی 8th کی details اگر آپ کے پاس available ہے تو آپ یہاں سے وہ بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر آپ کو یہاں پہ اپنی 8th کی details ڈالنی ہے اس کے بعد matric کے details ڈالنی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے پھر سے tick کرنا ہوگا intermediate یعنی 10 plus 2 کی details ڈالنی ہے آپ نے یہاں سے جو 10 plus 2 ہے وہ subject میں medical non medical arts تو آپ نے جس میں بھی کیا ہے آپ کو یہاں سے select کر دینا آپ کا جو result ہے وہ marks میں آیا ہے cgp میں آیا ہے grade میں آیا ہے وہ آپ کو یہاں سے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ڈال سکتے ہو اس کے بعد آپ کے پاس engineering degree ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو یا آپ کے پاس graduation ہے تو آپ کو وہ detail بھی یہاں پہ ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی graduation technical professionals ہیں تو آپ یہاں سے وہ بھی degree ڈال سکتے ہو اپنی qualification ڈالنے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں سے سبمیٹ والے اوپشن پر کلک کرنا ہے سبمیٹ والے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو دکھائے گا ڈاٹا انسرٹڈ اس کے بعد آپ کو اوکے پر کلک کرنے اوکے پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے آ جانا نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پر سبمیٹ والے اوپشن پر کلک کرنے اس کے بعد آپ کو دکھائے گا اپڈیٹ اس کے بعد آپ کو یہاں پر एक्टिव एड्टनेंट वाले औप्शन पिकलिक करने के बाद आपके सामने यहां पे हूम डिपार्टमेंट जो की JKB disco stable के form on-laign हो रहे हैं तो आपको यहां पे ठीद वाले औप्शन आ रहा है आपको इसपे क्लिक करना होगा apply والے option پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ instructions آئیں گے آپ کو یہاں پہ I have read instructions پہ click کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں سے apply والے option پہ click کرنا ہوگا apply والے option پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کی ساری detail آ جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں سے آپ کو اپنا examination center select کر دینا آپ جمعہ رکھنا چاہتے ہو یا سرنگر رکھنا چاہتے ہو آپ یہاں سے select کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ item number select کرنے ہوگے جیسے کہ آپ جس جس کے لئے بھی الیجیبل ہو آپ یہاں سے اپنا جو آئیٹم نمبر ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہو جیسے فار ایگزامپل یہاں سے میں کانسٹیبل ایس ڈی آر ایف کانسٹیبل آر میٹ آئی آر پی کے لئے سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد کانسٹیبل ٹیلیک امنیکیشن جس میں آپ کو ٹین پلس ٹو سائنس مانگی ہے اور کانسٹیبل فوٹوگریفر جو ہے اس میں آپ کو ایکسپیرنس دو سال کا مانگا گیا ہے تو آپ کے پاس اگر ایکسپیرنس ہے تو آپ یہاں سے اس کو بھی ٹک کر سکتے ہو اس کے بعد کانسٹیبل ایسکیٹیو پولیس اس کو بھی آپ ٹک کر سکتے ہو یا آپ کے پاس یہاں پہ کانسٹیبل ایسکیٹیو پولیس ہوم ڈیپارٹمنٹ اس کو بھی آپ ٹک کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو نیچے آ جانا یہاں پہ آپ کو آئیٹم پریفرنس ڈالنا ہوگا جیسے آپ کو فرسٹ پریفرنس آپ کس میں دینا چاہتے ہو جیسے کی فرسٹ پریفرنس آپ آرمند میں دینا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد سیکنڈ پریفرنس آپ ایس ڈی ارپ دینا چاہتے ہو یا کانسٹیبل ایکسکیوٹی پولیس جمہو یا کانسٹیبل ایکسکیوٹی پولیس کشمیر جو بھی آپ جس بھی نمبر کے حساب سے آپ پریفرنس دینا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے دے سکتے ہو آپ کو preference یہاں پر سارے ہی دینے ہوں گے mandatedートی ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس کے بعد جو بھی آپ نے یہاں پر preference ڈالا ہوگا تو آپ یہاں سے اپنا preference جو ہے ڈال سکتے ہو اس کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ کی کچھ déٹیل شو ہو جائے گی اس کے بعد capture fill کرنا ہے capture fill کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر submit والے option پر click کرنا ہوگا submit والے option پر click کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو دکھائے گا سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جمو اینڈ کشمیر بینک سے بھی آپ پہ کر سکتے ہو یا آپ جو اپنی فیس پیمنٹ ہے وہ پہ آئی سی آئی سی بینک سے بھی کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں پہ جمو اینڈ کشمیر بینک سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ یہاں پہ انسٹریکشنز دی گئی ہے اگر آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ فیل ہوتی ہے تو آپ یہاں سے 24 گھنٹے کا ویٹ کرنا ہوگا 24 گھنٹے کے بعد آپ کی جو پی ہے وہ یہاں پہ اپروب کر دی جائے گی اور آپ اپنا جو پرنٹ آؤٹ ہے وہ ڈونلوڈ کر سکتے ہو تو جیسے کی یہاں پہ اگر آپ کی اکاؤنٹ سے آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ کر جاتی ہے سیکسپل نہیں ہوتی ہے تو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ریورٹ کر دی جائے گی کسٹمر کے اکاؤنٹ میں within 5 to 8 ورکنگ ڈیز جب آپ کا اپروب ہو جاتی ہے پیمنٹ تو اس کے بعد آپ کی جو فنڈز ہے وہ یہاں پہ ری فنڈ نہیں کی جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ i have read instructions پہ کلک کرنا ہوگا proceed پہ پیمنٹ والے option پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ bill desk option آ جائے گا آپ یہاں سے net banking کے تھوہ اپنی payment جو ہے وہ کر سکتے ہو جیسے کی sbi idfc ici bank یا جو بھی آپ کے پاس net banking available ہے یا آپ کے پاس credit card debit card available ہے تو آپ اپنا card ڈال کے اپنے payment کر سکتے ہو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی تو please like share و subscribe کرنا نہ بھولے ملتے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ thank you اگر آپ کو پھر بھی کوئی problem آ رہی ہے form fill کرنے میں آپ میرے instagram پہ message کر سکتے ہو میں آپ کو ویڈیو کے description میں بھی link دے دوں گا میرے youtube channel کے about section میں بھی link available ہے تو ملتے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ایک اور نئی ویڈیو میں